سلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل شاپنگ کارنر میں سانا خان آج آپ لوگوں کے لیے امپیریس بارمریمز لے کر آئی ہوں بولیوم سکس اس کٹالوگ میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ون ڈیزائن یہ ہے یہ ڈیزائن اورگینزا پہ بنایا گیا ہے مختلف ورک اس پہ کیا گیا ہے دوبٹہ اس کا سلکہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب آپ ایمبرویڈری دیکھیں سلیفز کی ایمبرویڈری ہے یہ اور اسی طریقے سے یہ آپ کو پٹی دی گئی ہے گلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موڈل پکچر میں آپ دوبارہ شو کر آ دوں گی اس میں یہ گلے میں لگائی گئی ہے پوری پٹی دی گئی ہے آپ کو اور یہ اس طریقے سے دامن کے لیے دی گئی ہے ایمبرویڈری اب اس میں اورگینزا کے اوپر آپ کو سلک کا دوبٹہ دیا گیا ہے یہ ٹراؤزر ہے اور یہ پورا ایک ڈریس ہے اب اس ڈریس کے لیے میں آپ کو یہ تمام چیزیں ہٹا کے اس کی فرنٹ اور بیک لک دکھا دوں گی تھوڑا سا آپ لوگوں کو خاموشی فیل ہوگی جب میں یہ چیزیں ہٹانے لگوں گی تو شاید تھوڑا سا مجھو پہ جاؤں باقی ایمبرویڈری کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایمبرویڈری اس کی نیٹ ہے اوریجنل کیٹلوگ ہیں یہ مریم با ایمپیریوس تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ نہ اس کی سلک کی کالٹی کتنی اچھی ہے سلک کا دوبٹہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ڈریس ہے یہ اور اوریجنل ہے یہ سب سے پہلی بات کافی کسٹرومرز نے مجھے کہا تھا کہ آپ اوریجنل نہیں دکھاتی تو اب میں آپ کو اوریجنل ڈریسز دکھا رہی ہوں تو کائنلی آپ چیک کیجئے گا اور اس پہ بھی ریسپونس لازمی کیجئے گا یہ اس کا فرنٹ لک ہے کیٹلوگ میں آپ کو باقی مزید کلیر ویجو نظر آ جائے گا اس ڈریس کا اور یہ بیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے ٹسلز بھی دیکھ سکتے ہیں پروائیڈڈ ہے یعنی فل کمپلیٹ ڈریس آپ کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو یہ فل لک فرنٹ دکھا دیتی ہوں اور یہ جب سب کچھ لگے گا اس ڈریس پر تو یہ کتنا خوبصورت لگے گا تو یہ پوز ڈریس ہے یہ اب اس کی بیک ہے ٹھیک ہے اب یہ سیکنڈ اس کیٹلوگ میں جو سیکنڈ ڈریس ہے وہ میں آپ کو چھو کر آ رہی ہوں پہلے آپ کو میں کیٹلوگ سے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو سکے یہ ڈریس ہے یہ اس کی لوگ دی گئی ہے یہ فرنٹ ہے اور یہ بیک ہے کمپلیٹ ڈریس دیا گیا ہے بلکل جو جو چیز ریکوائرڈ ہے اور اسی ڈریس کا یہ فرنٹ دسپلے پکچر پہ بھی یہی شو کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوبٹہ ہے دوبٹے کے ساتھ انہوں نے یہ اٹیچمنٹ دی گئی ہے اور یہ آپ نے اس کے ساتھ لگائیں گے اس کے دو سائٹس کے اوپر پھر اس کے بعد یہ آپ کو پٹی دی گئی ہے اس کے لئے ٹراؤزر میں جس طریقہ سے شو کیا گیا ہے اس کے لئے آپ آپ کسی بھی طریقہ سے یوز کریں یہ تو بنانے والے پہ بھی ہے کہ وہ کیا مطلب انویشن کر سکتے ہیں ڈریس کے اندر باقی یہ ایمبرویڈری بھی دی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یعنی کمپلیٹ اوریجنل ڈریس ہے ان کے لکس چیک کر سکتے ہیں پلین تو اب یہ کمپلیٹ لک کے لئے آپ کو پکچر اس طریقے سے دوبارہ سے ڈریس اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ فرنٹ ہے اور بیک اندر کی پلین ہے ایکچلی بیک اس لئے ہیوی ایمبرویڈری نہیں رکھتے کہ کافی لوگ پسند نہیں کرتے تو اس وجہ سے اب یہ بیک ہے بوٹی والی چھوٹی چھوٹے فلاورز کے ساتھ اب یہ اس کیٹلوگ میں آپ کے پاس تھرڈ ڈیزائن آ گیا ہے تھرڈ ڈیزائن ہے یہ اور اس میں بھی آپ کو سلکہ دوبٹہ دیا گیا ہے یہ بھی اورگینزا پہ ہے بسکلی سکس آپ کو ڈیزائن اس میں اورگینزا پہ ملیں گے اور سکس آپ کو شیفون پہ ملیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو دامن کے لئے اور استینوں کے لئے اور پیک کے لئے یہ پورا کمپلیٹ پینل دیا گیا ہے اس طریقے سے تو آپ اس پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں باقی یہ جو براؤن کلر کا کپڑا ہے یہ جس طریقے سے اس میں شو کیا گیا ہے ٹراؤزر کے لئے اس کے لئے دیا گیا ہے تسلز ہیں اور یہ اس کے سلکہ دوبٹہ ہے اوریشنل کیٹلوگ ہیں یہ تو اس لئے کالیٹی کی تو آپ بلکل فکر منت کیجئے کہ دوبٹے کی کیا ہوگی اور اورگینزا کی کیا ہوگی اور اس دریس کی کیا ہوگی یہ پلین ٹراؤزر ہے اس کا اب کچھ لوگ اگر ڈیزنائنگ نہیں پسند کرتے انہوں نے اچھا نہیں لگتا سمپل پلین اچھا لگتا ہے تو ان کے لئے ہے یہ آپ ان کی فینشنگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی فینشنگ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اور کیٹلوگ بہت ہی خوبصورت ہے بہت زبادس ہے ایک سے بڑھ کر ایک کلر ہے ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیٹلوگ کا ایک اور ڈیزائن ہے اور اس میں اس طریقے سے گلہ دیا گیا ہے اٹیچمنٹ کے لئے باقی یہ اس پہ ایمبروائیڈری ہے اور یہ شفون پہل یہ دو بٹہ ہے اس کا ماتا پٹی اور چھوٹی چھوٹی بوٹیز دیوی ہیں اس دو بٹے پر باقی ڈیزائن کے لئے کپڑا دیا گیا ہے اور اب آپ کو میں اس کے پٹی یعنی جو بھی اس کے مزید ریکوارمنٹس ہیں جیسے کہ ٹسلز ایک کے دی گئی ہیں دوسری یہ ہے تو یہ تو درزی اور جو بنانے والے میکرز ہیں انہیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ کونسی چیز کہاں پہ اٹیچ ہوگی تو اس کے لئے آپ لوگ پریشان مت ہوئیے گا اور اگر کوئی سٹچ چاہتا ہے بنوانا اسے تو سٹچ کے ساتھ بھی پروائیڈ ہو جائے گا اور اس میں تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ ہر ڈریس کی اپنی ہی ڈیزائن ہے اور اپنا ہی لائک اس پر سٹچنگ کاؤسٹ آئے گی تو جو آرڈر دیں گے تو اس حوالے سے انہیں بتا دیا جائے گا اب یہ گلہ میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں اس طریقے سے اس پر سٹون اور مختلف کام کیے گا ہے اور یہ گلہ پورا اس کے اوپر لگے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ڈریس کو انہوں نے مختلف طریقے سے ڈیزائن کیا ہے اور مختلف ورائیٹی دی گئی ہے تو یہ ہے باقی میں آپ کو فل ڈریس شو کر جا دیتی ہوں تو یہ اس کی فرنٹ ہے اور اب اس کی بیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے خوبصورت بنائے گئے ہیں اب یہ ایک اور ڈریس ہے آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں میں تھوڑا اکیلے کام کرنی ہوں اس وجہ سے تھوڑا سا میسی لک آئے گا لیکن کائنلی کارپریٹ کیجئے گا یہ ڈریس ہے اور یہ اس کا دوبتہ ہے اب میں دوبتہ آپ کو دکھا دیتی ہوں قریب سے شفون پہ ہے یہ اس پہ امروائیڈری ہے یہ پھر آستین کے لیے دیا گیا ہے یہ آستین کا ہے یہ بیک ہے میں آپ کو فرنٹ لک میں بھی دکھا دیتی ہوں امروائیڈری تاکہ آپ کو اس کی نیٹنس کا بھی آئیڈیا ہو سکے یہ نیٹنس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ ٹسلز ہیں اس کے تو یہ شلوار ہے شلوار کا کپڑا دیا ہے اور ڈیزائن کے لیے آپ کو مزید کپڑے دیئے گئے ہیں اس میں جو بھی آپ سیم ڈیزائن مرانا چاہیں یا اپنی کو ڈیزائننگ کرنا چاہیں تو اس طریقے سے یہ لک ہے جی اب کلیئر ہو گیا تو آپ لوگوں کو میں نیکس آرٹیکل بھی شو کرا دیتی ہوں اور یہ اس کی بیک ہے سمپل بروٹیز کے ساتھ یہ ایک اور آرٹیکل ہے اس کا کافی خوبصورت ہے دیکھ سکتے ہیں آپ قریب سے ملنے کے بعد یہ ایسا لگے گا اور چاہے تو آپ اپنی اس میں انومیشن کر سکتے ہیں لائک اپنی طریقے سے آپ اور بنزید سے خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ ایک اور آرٹیکل جو میں نے آپ کو دکھایا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی امروائیڈری کیسے لی گئی ہے یہ فرنٹ بیک دامن اور جو بھی اس کا لکھ ہے اس حوالے سے اس میں یہ لائک آپ کو پیچز دیئے گئے ہیں امروائیڈری کے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا دوبٹہ ہے اور یہ اس طریقے سے اس پہ آپ کو کپڑے دیئے گئے ہیں ڈیزائننگ کے لیے اور یہ اس کی ٹراؤزر ہے ٹھیک ہے اور اب یہ ٹسلز دیئے گئے ہیں اس میں یہ دو ٹسلز ہیں اس کے پیکس میں اور اب میں آپ کو فل لک ڈریس کا دکھا دیتی ہوں لاسٹ میں میں دوبارہ سے آپ کو کٹلوک سے یہ تمام ڈریسز کے ڈیزائنز دکھا دوں گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ڈریسز کیسے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈریس لائک کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے کلر کمینیشن بہت اچھی بھی گئی ہے کچھ اورگینزا پہ ہے سکس ڈیزائنز اور سکس ڈیزائنز شیفون پہ ہے یہ فرنٹ تھی اور اب یہ بیک ہے تھوڑا سا اکیلے کام کرنے کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے میسی سا لوک آ جاتا ہے پر یہ ہے کہ انشاءاللہ جو چیز میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ وہ میں آپ کو پروپر طریقے سے دکھا پا رہی ہوں گی اسے مجھے بتاتے رہیے گا کہ میں آپ لوگ جو بھی میری مسٹیکس ہیں وہ میں اس میں امپروف کر سکوں یہ نیکس آرٹیکل ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آئی ٹھنکس اور جی بلکلی اورگینزا پہ ہے اور اس میں آپ کو مختلف قسم کے بنچز دیئے گئے ہیں کچھ آپ کو دامن کے لیے ہے کچھ آپ کو بیک کے لیے دیا گیا ہے دامن کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دامن کا ہے اسی طریقے سے اس میں یہ ٹسلز دیئے گئے ہیں اٹیچمنٹ کے لیے دامن کے ساتھ اور پھر اس کا جو ہے میں آپ کو کمپلیٹ لوگ بھی دکھا دیتی ہوں یہ اس کی سلیوز ہیں سلیوز بھی اس کی کافی خوبصورت دی گئی ہیں کافی بڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں فل اوپن کر کے بھی آپ کو شو کر آ دیتی ہوں سلیوز تاکہ آپ کو سلیوز کا بھی آئیڈیا ہو سکے دیکھئے گا یہ ایمبروئیڈری ہے یہ سلیوز ہے اس طریقے سے دو وہ دیئے گئے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ اس کے ساتھ سلک کا دوبتہ ہے یہ اورگینزا میں کچھ اورگینزا کے ساتھ دیا گیا ہے کچھ سلک میں دیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ ہر آرٹیکل اپنے اندر ایک مختلف جان رکھ رہا ہے اور ہر ڈریس کا ایک الگ ہی لک ہے اس پوری والیوم میں میں دی لانے کی یہی وجہ ہے کہ اس میں سب کے الگ الگ لک ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فل ہے فل لک ڈریس کا میں دکھا رہی ہوں داون پہ جو آپ کو دیا ہے بنچ وہ بھی اٹیچ ہوگا اب یہ دیکھئے گا اس کی ایمبروئیڈری کہ گلے کی ایمبروئیڈری کیسی ہے تو کافی خوبصورت ڈریسز ہیں یہ مریمز کے انہوں نے مریمز نے لانچ کیا ایمپیریس والیوم کے نام سے اب یہ ایک اور خوبصورت سا کلر میں ہے پرسنل فیوریٹ بھی ہے پینک اور بلو تو آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے اس میں کتنا خوبصورت سا لوگ دیا گیا ہے اس دریس کا تو اب اس دریس کو اس طریقے سے دکھا دیتی ہوں یہ ٹراؤزر ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹراؤزر دیا گیا ہے اس میں اور یہ ماتا پٹی کے ساتھ آپ کو شفون میں بھٹا دیا گیا ہے کافی صافت شفون ہے اس میں بہت ہی مزا آرہا ہے اسے بیئر کرنے میں تو اور بھی زیادہ اچھا لگے گا اور یہ استین ہے جسے اس لک میں دیا گیا ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ ایک اور سٹائل دیا گیا ہے یہ تھوڑا سا بنچ ٹائپ کا دیا ہے اوپر سے جسے انہوں نے بہر کیا ہوا ہے اس کو اور اس کے اوپر شولڈر پر پر دیکھے ایک اور بنچ ہے تو وہ شولڈر بنچ یہاں پر دیا گیا ہے یہ شولڈر بنچ ہے تو اس طریقے سے استین کا بھی کپڑا بھی دیا ہوا ہے اور یہ ڈیزائننگ کے لئے اگر آپ چھوڑیں تو کھلوار کے اوپر اس طریقے سے آپ کو یہ کپڑا بھی دیا گیا ہے ایکسٹرا باقی تسل ہیں تو یہ ڈریز کمپلیٹ ہوتا ہے اس طریقے سے اور اب اس ڈریز کا ایمبرویڈری لکھ دکھا دیتی ہوں آپ کو ایمبرویڈری لکھ کیسی ہے اس کی ایمبرویڈری تو کافی نیٹ ہے اگر آپ پھر بھی میں آپ زوم اس لئے کریں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل سکیں کہ اس کی ایمبرویڈری کتنی نیٹ ہر ڈریز کی ایمبرویڈری بہت ہی نیٹ ہے اس لئے یہ بیک ہے بوٹی کے ساتھ یہ بوٹی دیوئی ہے ان کے اب ایک اور آپ کو لکھ دیا گیا ہے ہر ڈریز اپنے اندر ایک مختلف قسم کا وہ کیا بولوں میں میرے پاس تو ورڈز بھی نہیں ہو رہے ایکسپرس کرنے کے لئے کہ ہر ڈریز ایک دسر سے کافی مختلف ہے ڈیزائن میں بھی کلر کمینیشن میں بھی تو پرسنلی لیکھ اس ویوم تو تو آپ لوگ بھی مجھے اس کے لئے فیڈ پیک دیجئے گا تو مجھے بتائیے گا پھر کے یہ کیسا ہے یہ مختلف اس کے لئے کپڑے دیئے گا ہے دیکھئے گا تو آپ لوگوں کو کٹلوگ میں بھی شو کر آدم یہ تسلز ہیں یہ دیکھیں مختلف ٹکڑے دیئے گا ہے یہ ٹراؤزر ہے اس کا ٹھیک ہے اب اس کا فل لوگ دیکھ رہی جائے بریس لوگ یہ ہے اور اب اس کے بعد یہ انبرویڈری ہے اس کے کتنی خوبصورت اور نیتنی انبرویڈری ہے دیکھیں گا یہ دیکھیں گا یہ فرنٹ ہے اور یہ بوٹیز کے ساتھ ہے اب یہ نیکس آرٹیکل ہے یہ یالو کلر میں ہے بہت ہی خوبصورت سا یالو کلر ہے اب میں آپ کو آرٹیکل آپ کو جو میں نے شو کر آیا ہے یہ یالو کلر میں ہے کافی خوبصورت سا یالو کلر ہے اورگینزا پہ ہے یہ بھی اور اس میں یہ سلکہ دوبٹہ دیا گیا ہے اس طریقے سے مختلف امرویڈریز کے بنچز دیا گیا ہیں اور یہ اس کے ساتھ ٹسلز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مارل پکچر میں یہ سلیوز ہیں سلیوز کے نیچے بھی بنچ لگے گی اور اس طریقے سے اس کے دامن پہ بھی ہے ٹسلز ہر چیز کمپلیٹ دی گئی ہیں اوریجنل ڈریسز ہیں اب میں یہ تمام جو الگ الگ چیزیں ہیں اس ڈریس کی وہ میں ہٹا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو امرویڈری لگ دکھا سکوں اس کمپلیٹ ڈریس کا تو کافی خوبصورت والیوم ہے یہ بہت ہی ڈیسنٹ اور بہت ہی اچھے ایکسپریسیف کلر یوز کے گئے ہیں اس میں کمپلیٹ ڈریس لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہیں اور بندنے کے بعد تو یہ تمام ڈریسز ایک سے بڑھ کر ایک ہیں تو کوئی بھی یہ نہیں بول سکتا کہ ہم ویر نہیں کر سکتے ہر ایج گروپ کے لوگ ان ڈریسز کو ویر کر سکتے ہیں کیری بھی کر سکتے ہیں چاہے تو پارٹی میں بھی پہن سکتے ہیں چاہے تو شادی وغیرہ میں بھی دیپین کرتا ہے کہ اب کون کس طریقے سے جو ہے اس والیوم کو کیری کرنا چاہ رہا ہے ایکچولی اکھیلے ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے پر آپ لوگ کوپریٹ کیجئے گا پلیز یہ ایک اور آرٹیکل ہے دیکھیں اس کا کلر کومینیشن یہ چھاؤزر ہے اس کا یہ سلیوز ہے سلیوز کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوگی اس بنج کی تو اس طریقے سے بنے گا باقی یہ دوبٹے کیلئے بنج دیا گیا ہے اور یہ بیک کیلئے ہے اور یہ دوبٹہ ہے اورگینزا میں جو اورگینزا میں دوبٹے پلین ہیں تو اس کیلئے امروائیڈری کے بنج دیا گیا ہے جیسے کہ اس والے کے ساتھ یہ ہے باقی دامن آپ دیکھ سکتے ہیں دامن کیلئے بھی بنج دیا ہے یہ والا تو یہ اب میں یہ چیزیں ہٹا رہی ہوں اور یہ ٹسل ہیں اس کے اور آپ اب کمپلیٹ لوگ دیکھئے گا اس ڈریس کا کمپلیٹ لوگ کیسا ہے یہ تو اس طریقے سے یہ کمپلیٹ لوگ کے ساتھ ہے کافی خوبصورت ہے بہت ہی ڈیسنٹ والیوم ہے یہ کلر کامینیشن بہت پیار ہیں ان کے آپ خود مجھے بتائیے گا آپ لوگ تو یہ فرنٹ ہے اس کا اور یہ اس طریقے سے بیک پیک بھی ایک ساتھ چل گیا چلیں میں بیک پھر سے دکھا دیتی ہوں دیکھے گا یہ بیک ہے اس کی بوٹی کے ساتھ اب یہ ایک اور آرٹیکل ہے آرٹیکل ہے اس پوری والیوم کا تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے دیکھے گا اس کی دوبٹہ ہے اور یہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے یہ مختلف اس کے ساتھ اٹیچمنٹس دیئے گئے ہیں دیوائنز کے لئے یہ اس کا دوبٹہ ماتا پٹی کے ساتھ شفون کا دوبٹہ ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امروائیڈری کی بنچ سلیوز بیک کے لئے دیئے گئے ہیں اس کے فلاورز ہیں یعنی ٹسلز ہیں اور یہ ایک اور بنچ ہے اس کا فرنٹ یعنی سامنے دامن کے لئے دیا گیا ہے اور اس طریقے سے بیسکل یہ مہندی کلر کا ہے اور اس کی ٹراؤزر ہے اور اس کی ٹراؤزر ہے بیک میں ہٹا رہی ہوں اور اب فرنٹ آ جائے گا اس کا تو اب میں آپ کو فرنٹ کا لوگ دکھا دیتی ہوں اس کی کمپلیٹ تو کرنٹلی آپ لوگ مجھے فیڈبیک دیجے کر اس وولیوم کے حوالے سے اوریجنل وولیوم ہے یہ ایمپیریس بائی مریم اور اب میں آپ کو کٹلوگ کے حوالے سے دکھا دیتی ہوں جو جو ڈرسز میں نے آپ لوگ کو دکھا ہے نمبر ون واس اس نمبر ایک پہ یہ والا موجود تھا ٹھیک ہے باقی یہ بیک ہے اس کی اور اس میں صرف کا دوبتہ ہے اٹیچمنٹ تمام کمپلیٹ ہے ہر ڈرس کی ہر ڈرس کی اٹیچمنٹ کمپلیٹ ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا وولیوم دیا گیا ہے کچھ چیزیں اس میں اگر ایڈیشنل آپ چاہیں تو مزید ایڈ کروا سکتے ہیں اور بھی اس کو انہینس کرانے کے لئے اور کچھ چیزیں چاہیں تو آپ سکپ کر کے اس کو اور بھی زیادہ جو ہے اپنے حساب سے بنوا سکتے ہیں جیسے یہ منگنی کا لکھ دیا گیا ہے کہ منگنی میں جیسے لڑکیاں پہنتی ہیں لائٹ کلرز اس میں یہ ویر کیا گیا ہے اور پارٹی میں جس طریقے سے لوگ پہنتے ہیں برڈے پارٹیز ہو گئے یا پھر کچھ لوگ تو یعنی شادی اور بیاں میں بھی ہلکی کلرز کو اور اس طرح کے ڈرسز کو پرفر کرتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ دیکھے گا یہ جو بنچ دیا گیا تھا گلے کے لئے یہ وال اڈرس ہے تو یہ تمام آرٹیکل ہیں کینلی آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جو بھی مسٹیکس ہیں مجھے بتائیے گا تاکہ میں مزید اپنے آپ کو امپروو کر سکوں اور آپ لوگ کے لئے ایسے ہی اور مزید کوشش کروں اور بھی اچھے اچھے کٹالوگز اور اچھے اچھے آرٹیکلز لے کر رہا ہوں کلر کمبینیشن سب کے ایک سا بڑھ کر ایک ہیں مجھے تو بہت پرسنلی یہ پسند آیا لیکن اب آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیسا تھا یہ اور انشاءاللہ میں مزید آپ لوگ کے لئے ایک اور والیوم لے کر رہا ہوں گی اوریجنل میں لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی تو یہ اوریجنل کٹالوگ ہے یہ بریند ہے مریم اس بریند کا جو ہے یہ والیوم سکس ہے ایمپیریوس کے نام سے اور سٹیچ میں بھی آپ کو سٹیچنگ میں بھی مل جائے گا تو آپ لوگ میرے چینل شاپنگ کورنر کو پلیز سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گی آپ سب لوگ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ موسیقی